السلام علیکم خوش آمدید امیدیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کی دعاوں کے ساتھ میں لائیں اکھانا آپ بنے آسان میں ایک اور نئی ریسپی جس کا نام ہے بیف کوئلہ کڑائی بیف کوئلہ کڑائی میں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورتیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم آدھا کلو گوش لیں گے ایک کھانے کا چمچ ادرک اور ایک کھانے کا چمچ لیسن کا دونوں کا پیس ڈال کر ہم اس کو با لیں گے آدھا چمچ ہم چائے کا چمچ ہم ڈالیں گے نمک یہ تینوں چیزیں ڈال کے ہم نے گوش کو بوائل کر دینا ہے اور گوش جو ہے اس کی سائز دے کے اتنی ہونی چاہیے بہت زیادہ بڑی بڑی بوٹیاں نہیں کیونکہ یہ کڑائی ہے آگے چلتے ہیں ہمیں کن چیزوں کی ضرورتیں آدھا گلاس پانی لیں گے چھے ہری مرچ ہے چھے یہ ثابت گول مرچ ہے دو عدد میڈیم پیاز ہے دو عدد بڑی ٹی مارٹر ہے جس کو چاپ کرنا ہے پیاز کو چاپ کرنا ہے ان چیزوں کو ہم نے آدھا گلاس پانی ڈال کے پانی ڈال کے اس لکھ اس کو با لنا ہے سوتے کرنا ہے سوفٹ ہو جائے گا تو ہم اسے پیسٹ بنا لیں گے اس کے علاوہ آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ ڈیڑھ چائے کا چمچ ہم لیں گے کسٹوری مہتی ایک چائے کا چمچ ہم لیں گے چاٹ مسالہ ایک چائے کا چمچ لیں گے بھنا وزیرہ ایک چوتھائی چمچ لیں گے ہم حلدی اور ڈیڑھ چائے کا چمچ لیں گے نمت اس کے علاوہ اوپر جو ہم لاسٹ میں جب کڑائی بالکل فائنل ہو جائے گی تو اس کے لئے ہمیں چاہیے یہ چار بڑی ہری مرچے اوپر ڈالنے کے لئے جولین ہم نے ادرت کاٹی بھی ہے اور ہرا دھنیا تو چلتے آگے ریسپی کے طرف ایک ادد ہمیں لیمن کا جوس چاہیے ہوگا اس لئے ایک لیمو پورا رکھا ہے جو ہم کڑائی میں شامل کریں گے اب ہم اسے چوب کر کے پانی میں اوبالتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں ہم نے کڑائی میں یہ دیکھیں پانی ڈال کے اس کو سوپٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں کڑائی میں ڈال کے ہم نے پیاز سابود مرچ سابودھاری مرچ سب کو ڈال کے سوتے کر لیا ہے اب اس کا ہم پیسٹ بنائیں گے اور پھر آگے کا پروسسٹ کرتے ہیں مسالہ ہم نے پیس لیا ہے اب ہم سب سے پہلے اوائل ڈالیں گے ایک پیالی ڈالیں گے اس کے بعد جو ابھی ہم نے پیاز اور ٹی مارٹرز کو سوتے کیا تھا وہ پیس کے ہم نے اس طرح پیسٹ بنا لیا ہے وہ پیسٹ ہم ابھی تھوڑا تیل گرم ہوتا ہے تو ہم یہ پیسٹ شامل کریں گے تیل گرم ہو گیا اب ہم یہ مسالہ کھانی کریں گے اور اس کو تھوڑا سا اس میں بھونیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ڈالیں گے جوں نے پیس جا لیا ہے پیازوٹی مارٹر والا یہ دیکھیں کہ سب تک بھون گیا ہے اور روئیل اوپر آنے لگا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے گوشت یہ جو نملی ابلوا گوشت رکھا ہے وہ سارا ڈالیں گے ہم صرف پانچ میٹ کے لیے اس کو مسالے میں ایسے ڈھکے رکھیں گے اس کے بعد ہم باقی مسالے ڈالیں گے صرف پانچ میٹ کے لیے پانچ میٹ کے بعد ہم سارے مسالے کامل کریں گے اس میں سب سے پہرے ڈالیں گے ہم چاٹ مسالہ درم مسالہ حلدی درم مسالہ درم مسالہ درم مسالے درم مسالہ درم مسالہ درم مسالہ درم سب سے آخری میں ڈالیں گے ہم کسٹوری میٹھی کسٹوری میلتی شامل کریں گے سب سے آنکھری میں خوشبو کے لیے کوئلا ہم نے رکھ دیا ہے اچھی طریقے سے کوئلا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کا دم دیں گے سب مسالہ ڈالنے کے بعد پھر پانچ منٹ کے لیے ہم کو مسالے میں پکنے دیں گے یہ دیکھئے فڑھائی کمپلیٹ ہونے کوئے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے یہ چار بڑی ہری مرچیں اور ادھر جولین کر ٹی وی اس کے علاوہ یہ ہرا دھنیا اب اسی کے درمیان ہم رکھ دیں گے کوئلا تاکہ کوئلے کا دم بھی لگ جا اور اس کے ساتھ یہ ادھرک اور ہری مرچے بھی دو مرچ کے لیے دم لگا لیں گے ایک لائمن جیوز ڈالیں گے اس طرح تاکہ بیج نہ جائے بیج آپ کے ہاتھ میں رہ جائیں گے اس کے درمیان ہم جگہ کریں گے تاکہ ہم کوئلا رکھ سکیں نیروٹی کا ٹکڑا بھی رکھ دیا ہے اور ساتھ میں کوئلا بھی رکھ دیا ہے اب ہم اسی کا تھوڑا سا موئل لیں گے اور یہ اس کے پر ڈال کے ہمیں اس کو ڈک کے رکھنا ہے تاکہ اس کو اچھے تھریقے سے کوئلے کا دم لگے اس کے ساتھ دھواں رہے گا اور کم سے کم تین منٹ آپ نے اس کو اسی طرح دم دے دینا بلکل ہلکی آنچ پہ تو یہ دم بھی لگ جائے گا کوئلے کا ٹیسٹ بھی آئے گا اور اس کے ساتھ آپ کی کڑائی بلکل ریڈی ہے یہ دیکھئے دم لگ گئی ہے کتنے اچھے طریقے سے اب ہم اس کو دس آؤٹ کرتے ہیں بیف کوئلا کڑائی ریڈی ہے دیکھیں بہت ہی لذیذ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ ریسٹرون کی کھا رہے ہیں کیونکہ ٹیسٹ اس کا وئی ہے انشاءاللہ آپ بنائیے گا میری ریسیپی کے ساتھ تو انشاءاللہ وہ سیم ایسے ہی بنے گی جیسے آپ ریسٹرون میں کھاتے ہیں تو ضرور بنائیے گا میری ریسیپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز آپ کو مل سکے انشاءاللہ پھر ایک اور مزیدہ ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ